السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیدیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل علیه ونعوذ باللہ من شرر انفسنا ومن سیعات عاملنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن جدللہ فلا آدی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا نبینا ومولانا محمد عبده ورسوله قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبہ عظمت کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوھر میں درد پاک کا نظران پیش کرے پڑے اللہم سلی علیہ سیدنا نبینا ومولانا محمد کما تحب وغطر اللہ بیانو سلی علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل کی نششت میں میں نے چھٹھے امام حضرت سیدنا امام چحفر صادق کی حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد حسنین رزا صاحب قادری اور جناب فارق صاحب قبلہ بھی حاضر ہے اور محمد شانواز صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ عشم رسالت میرے آقا نعمت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلی اہل بیت ادھار کی شان کو یوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غزب راضی و قازم اور رضا کے واسطے بے غزب راضی و قازم اور رضا کے واسطے اور یوں فرماتے ہیں کہ دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے اہلِ بیت ادھار کے بارہ اماموں میں سے چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کون کون آئے کون سے عظیم شخصیت آئی اور انہوں نے فیض حاصل کیا اس کے بارے میں آج کچھ گفتگو کرنی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرتِ سیدنا بایدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آئے یہ بایدید بستامی کون یہ بایدید بستامی یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا مرتبہ اولیاء میں اس طرح ہے جسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے اولیاء میں ان کا مرتبہ اس طرح ہے جسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا مقام ہے یہ سیدنا بایدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام چعفر صادق کی بارگاہ میں سخائی کا کام کرتے تھے یعنی پانی بھرنے بغیرہ کا کام کیا کرتے تھے حضر سیدنا امام چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر شفق و کرم کی نظر توجہ فرمائی تو آپ کے فیض و کرم سے روشن ضمیر اور اکابیر اولیاء عظام میں سے ہو گئے یعنی امام چعفر صادق نے وہ فیض عطا کیا کہ آپ اکابیر اولیاء میں سے ہو گئے اولیاء اولیاء عظام میں سے ہو گئے سچ فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو ہو زوق امام جو ہو زوق یقی تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ہو زوق یقی تو کٹ جاتی ہے زنجیر حضرت سید العارفین حضرت سیدنا بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کموں بیش بارہ سال حضرت امام چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے کتنے سال بارہ سال تک امام چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تاک سے فلا کتاب اٹھا کر لے آؤ تاک سے فلا کتاب اٹھا کر لے آؤ حضرت سیدنا بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا حضور مجھے آپ کے حجرے مجھے آپ کے حجرے کے تاک کا علم نہیں ہے میں کتاب کہاں سے لاؤں کیا کہا حضرت بائید مستامی نے کہا حضور مجھے آپ کے حجرے کے تاک کا علم نہیں ہے میں کتاب کہاں سے لاؤں حضرت سیدنا ایمام مجعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت ایمام مجعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میری خدمت میں اتنے سال گزارے میری خدمت میں اتنے سال گزارے آپ کو میرے تاک کے کمرے کا علم نہیں ہے آپ کو میرے کمرے کے تاک کا علم نہیں ہے حضرت بایدیز بستامی کا جواب سنیں کتنا پیارا جواب حضرت بایدیز بستامی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے سر اٹھا کر تاک کو دیکھوں میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے سر اٹھا کر تاک کو دیکھوں میں یہاں غیر کے نظاروں کے لئے نہیں آیا ہوں میں یہاں غیر کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں حضرت سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کے دریہ کرم جوش میں آیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا دریہ کرم جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا اے بایزید جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارا کام ہو گیا اب تمہارا کام ہو گیا تم بستان چلے جاؤ چنانچہ حضرت سیدنا بایدی بستانی خرقہ خلافت حاصل کر کے اپنے وطن بستان کو واپس تشریف لائے اور مسند خلافت پر بیٹھ گئے اور جہان کو فیض یاب کرتے رہے سب کو اپنے فیض لٹاتے رہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ کا عدب دیکھیں آپ جو حضرت سیدنا بایدی بستانی نے کیا اور حضرت امام آزم نے بھی اس طرح حضرت سیدنا امام آزم ابو حنفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ امام ہے جس کی آج ہم پیروی کر رہے ہیں ان کا نام ہے نومان بن ثابت ان کا لقب ہے امام آزم اور کنیت ہے ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ اور امام آزم وہ شخصیت ہے امام آزم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسی صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے امام آزم اسی صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان اسی صحابہ میں سے ان اسی صحابہ میں سے چھے صحابہ وہ ہے جن کے پاس آپ خود نے یعنی امام آزم ابو حنیفہ نے حدیث کی سند لی ہے چھے صحابہ کے پاس آپ خود نے حدیث کی سند لی ہے یہی حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی بھی حضرت امام آزم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کے بارغاہ سے خوب خوب فیضہ حاصل کیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق ندریافت فرمایا فرمایا اقل مند کون ہے فرمایا اقل مند کون ہے حضرت سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالی نے ارض کیا حضور اقل مند وہ ہے کیا فرمایا اقل مند وہ ہے جو خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا یہ تمیز تو چوپائیوں میں بھی ہوتی ہے کیا فرمایا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ تمیز تو چوپائیوں میں بھی موجود ہوتی ہے جو ان کو مارتا ہے جو ان کو پیار کرتا ہے انہیں خوب پہچانتے ہیں انہیں خوب جانتے ہیں حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نے ارض کیا حضور آپ خود ارشاد فرما دے آپ خود فرما دے کہ اقل مند کون ہے اب جواب سنیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اقل مند وہ ہے اقل مند وہ ہے جو بھلائیوں میں تمیز کرے جو دو بھلائیوں میں تمیز کرے اور جسے بہترین سمجھے اسے پکڑ لے اسے اختیار کر لے اور برائیوں میں تمیز کرے جو بدترین ہیں اسے دور ہو جائے اسے اجتناب کرے اسے بچے اور ایک روایت میں یہاں کیا ملتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام آزم سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ دین پر قیاس کرتے ہیں کیا فرمایا امام آزم سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا حضرت سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عدب و احترام سے ارز کیا حضور یعنی میں اس مسئلے میں قیاس کرتا ہوں جب کوئی نص نہیں پاتا میں اس مسئلے میں قیاس کرتا ہوں جس میں کوئی نص نہیں پاتا حضرت امام جعفر صادق کی زندگی دیکھیں آپ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور کچھ دنوں تک باہر تشریف نہ لائے تو حضرت سیدنا صفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر وقت عز کیا یہ صفیان سوری کون ہے یہ صفیان سوری کوئی اور نہیں ہے جسے امیر الممنین فی الحدیث کہا جاتا ہے وہ صفیان سوری جسے امیر الممنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں جو رابیہ بسری کے استحاد وہی صفیان سوری ہے وہی صفیان سوری ہے جو رابیہ بسری کے استاد ہے اور وہ بسرا کے علامہ مفتی اور محدیس اور فقہ میں جو عمالت حاصل کرنے والا تھے مفتی وہ فاضل وہ محدیس تھے وہ کئی اور نہیں بلکہ صفیان سوری ہے اور صفیان سوری کی شان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بسرا کی گلیوں سے چل رہے تھے کیا دیکھا حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں میں بسرا کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے پرندے کو گرفتار کر لیا پرندے کو پکڑ لیا میں نے کہا میں تجھے ایک دینار دیتا ہوں اس پرندے کو چھوڑ دے اس پرندے کو آزاد کر دے میں نے جب ادنا کہا اس کو ایک دینار دیا تو اس نے اس پرندے کو آزاد کر دیا اس پرندے کو چھوڑ دیا اور پرندہ اڑ کر کسی اور جگہ نہیں گیا بلکہ صفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے دائیں بائیں گھومنے لگا کبھی سر پہ کبھی ہاتھ پہ دائیں بائیں گھومنے لگا اور آپ کے گھر تک پہنچا اور دین میں دو مرتبہ آپ کے گھر پر حاضر ہوتا وہ پرندہ دو مرتبہ آپ کے گھر پر حاضر ہوتا جب صفیان سوری نے دنیا سے پردہ فرما لیا انتقال ہو گیا تو وہ پرندہ آپ کے قبر پر آتا رہا آپ کی قبر پر آتا رہا لوگ دیکھتے تھے آپ کی قبر پر کبھی وہ شام کرتا کبھی وہ دین گزار دیتا کبھی راتیں گزار دیتا کیا دیکھا لوگوں نے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ پرندہ سفیان سوری کی قبر پر مرا ہوا ہے جان دی ہوئی ہے وہ پرندہ نے جان دی ہوئی ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کس قدر سفیان سوری سے محبت ہے کس قدر پیار ہے اسی محبت میں سفیان سوری رضی اللہ تعالی کی قبر مبارک کے بالکل قریب ایک کھڑا خودا اور اس میں اس پرندے کو بھی دفنا دیا اس میں اس پرندے کو بھی دفنا دیا کس طرح اس طرح اس کو حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی سے محبت تھی یہی سفیان سوری رضی اللہ تعالی حضرت امام جعفر صادی کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے فرزند رسول اے فرزند رسول لوگ آپ کے فیض سے محروم ہو گئے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں اے فرزند رسول آپ کے فیض سے محروم ہو گئے ہیں آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار رکھے ہیں کہ لوگ آپ کے فیض سے محروم ہوتے جا رہے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادی نے جواب دیا کیا فرمایا وفا مثل جانے والی کی جاتی رہے لوگ اپنے خیالات اور حاجات میں محب ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں برائیاں ہیں ان کے دل برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادی اللہ تعالی بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا حضرت سیدنا امام جعفر صادی اللہ تعالی بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں بہت قیمتی لباس ایک شخص نے عرض کیا اے فرزند رسول اہلِ بیت کو اتنا کمتی لباس پہنا زیبہ نہیں دیتا یعنی اتنا کمتی لباس پہنا زیبہ نہیں دیتا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آستین کے اندر کھیچ کر دکھایا یہ دیکھ یہ کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور آستین کے اندر کھیچ کر دکھایا دیکھ یہ کیا ہے اس نے آپ کو دیکھا کہ ٹارٹ کا لباس پہنا ہے جیسا کہ خردرہ لباس پہنا دیکھا ہے یعنی اونچا نیچا دانہ دار لباس پہنا ہے تو حیرت زدہ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا سن یہ جو اوپر والا جو لباس ہے یہ اندر والا جو لباس ہے وہ خالق کے لیے ہے اور جو اوپر والا امدہ لباس ہے وہ مخلوق کے لیے ہے اتنا قمتی لباس پہنا کرتے تھے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ایک دن آپ نے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے آؤ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت میں جو کوئی نجات پائے گا وہ ہم سب کی شفاعت کرے گا وہ ہم سب باقیوں کی شفاعت کرے گا آپ کے غلاموں نے عرض کیا اے فرزند رسول آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حجت ہے کیونکہ آپ کے نانا جان خود شافع محشر ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کیا فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں اپنے آمال کے ساتھ قیامت کے دن نانا جان کے سامنے کس طرح مو لے کر جاؤں گا میں اپنے نانا جان کے ساتھ میں اپنے نانا جان کے سامنے کس طرح مو لے کر جاؤں گا قیامت میں اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں گا ایک مرتبہ دعوت تائی رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضر ہوئے اور عرض کیا اے فرزند رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے کیا فرماتے ہیں حضرت دعوت تائی فرماتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائے کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے میرا دل کالا ہو گیا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا اے دعوت تائی آپ تو اپنے زمانے کے کامل بزرگ ہیں اپنے زمانے کے کامل اور زاہد اور عابد بزرگ ہیں آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے حضرت دعوت تائی فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں اے حضور اے فرزند والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق پر برطریتہ فرمائی ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا بہت پیارا جواب دیا اور فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کیا فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرے نانا جان نے میرا کی برے بان پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تم نے میری پیریوی کرنے میں کوتا ہی کیوں فرمائی تم نے میری پیریوی کرنے میں کوتا ہی کیوں کی تو میں اپنے نانا جان کو کیا جواب ہوں گا یہ حضرت امام جعفر صادی جو قیامت کی اتنے فکر مند ہے تو ہم کونسی خیت کی ملی ہے ہم کو تو اور زیادہ قیامت کی فکر ہونی چاہیے ہم تو اور زیادہ خوف خدا رکھنا چاہیے حضرت دعوت تاہی فرماتے ہیں میں اس بات پر رونے لگا حضرت امام جعفر صادق نے جب اتنا جملے کہا اتنے جملے کہے کہ میں اپنے نانا جان کے سامنے کون سا مولے کر جاؤں گا کون سا مولے کر جاؤں گا تو حضرت دعوت تاہی رونے لگے زور زور سے چلا کر رونے لگے اور فرماتے ہیں وہ مقدس و پاک ذات جن کے نانا جن کے نانا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کی جدہ محترمہ سجدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جب اتنا فکر مند ہے تو دعوت تاہی کی کیا مجال ہے کہ اپنے عمل پر ناز کریں دعوت تاہی کی کیا مجال ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا جملہ کہا تو دعوت تاہی فرماتے ہیں کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے عمل پر ناز کروں وہ اپنے عمل پر ناز نہیں کیا کرتے تھے آج ہم عمل کرتے ہیں تو سناتے ہیں ہم نے یہ عمل کیا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن وہ سناتے نہیں تھے اتنے عمل کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار سجدے ریس ہوتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کبھی سناتے نہیں تھے اپنے عمل پر ان کو ناز نہیں تھا یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اگر اگلی نشیشت میں انشاءاللہ حاضر ہونے کا موقع رہا تو آپ سے جو قرامت صادر ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ویان کرنے کی کوشش کرو